نمسکار نرسنگ آفیسر ساتھی ہوں آج میں آپ کو کورونری سیٹ کے بارے بتاؤں گا جس کے اندر مایکرو کورونری سیٹ ہو یا پھر جیسے سی اے بی جی کورونری سیٹ ہو اس کے اندر کون کون سے انسٹرمنٹ ہوتے ہیں اور ان کا یوجیز کیا ہوتا ہے یا پھر اپنے کس سرزری میں ان کا یوجیز کرتے ہیں وہ آج ان کے بارے میں ڈیٹ ہے اور ہارٹ کے اوپر ڈیسٹل سے اور ایوٹا کے اوپر پروگجی مل کی دونوں طرف اس کو جوئنٹ کیا رہتا ہے سوچر کے دوارا تو اس کے اندر کون کون سے انسٹرمنٹ ہوں گے کون کون سے اس میں اپن یوج لیتے ہیں انسٹرمنٹ ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ کورونری مایکرو انسٹرمنٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر یہ ہے کورونری سکر یہ دیکھئے اس کے پیچھے کی طرف اپنے کنیکٹ کر دیں گے یہ نکل جاتا آرام سے جب بھی کوئی بلڈ کلوٹ وغیرہ ہوگا اس کے لئے اس کو یوز میں لیتے ہیں باقی یہ نکل جاتا ہے یہاں پہ سکسن کنٹیونی جیادہ سکسن ہو رہا ہے تو اس کو فری کر دیں گے یہ سکسن کم ہو رہا تھا اس کو اپن پھریز کر دیں گے سکسن کے ٹائم میں اور آگے کی طرف اس کا یہ مو نکل جاتا ہے اس کے اندر کوئی بھی کلوٹ وغیرہ ہو تو وہ باہر نکل جاتا ہے نیکسٹ آتا ہے کورنری ڈائی لیٹرز کورنری ڈائی لیٹرز دیکھئے 0.5 1 1.5 2 2.5 اور 3 یہ ہے ان سبھی سائز آگے سے ان کے ٹپ دیکھئے یہ کورنری ڈائی لیٹرز ہو گئے اب آتا ہے اس کے بعد میں انڈریکٹیمی سیٹ کورنری ڈائی لیٹر کو ہم اینے ڈی بے کی وسکولر ڈائی لیٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جو اپن یہ ہے کورنری سکر اس کا دوسرا نام ہے ڈی بے کی ایٹسن کورنری سکر ٹپ یا پھر ٹیوب بھی بول سکتے ہیں تو اس کا دونوں جیسے اپن نورمل لینگویج میں کون سا بات کر رہے ہیں اور ان کا جو بک میں ان کا نام ہے وہ کون سا نام ہے تو کورنری سکر کا نام ہو گیا ڈی بے کی ایٹسن کورنری سکسن ٹیوب یا ٹپ اور ان کا نام ہو گیا کورنری ڈائی لیٹر کا نام ہو گیا ڈی بے کی وسکولر ڈائی لیٹرز اس کے بعد میں آتا ہے جوکوب انڈریکٹیمی اسپیٹولا یہ دیکھئے اس سے ہم انڈریکٹیمی اسپیٹولا بھی بولتے ہیں پھر آتی ہے نروہک نروہک کا نام ہے کسنگ نروہک یہ ہے کسنگ نروہک یہ اس میں آگے کی طرف بول ہے یہ فور ایم ایم بول ہے اور اس سے بھی سارپ بھی کورنری نروہک آتی ہے اس کے بعد میں آگیا بلڈوگ یہ ہوتا ہے بلڈوگ یہ آٹری اور وین کو پکڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے بلیڈنگ نہیں ہے ان کے لیے یہ بلڈوگ ہو گئے اس کے بعد آتا ہے پورٹ سیجر پورٹ سیجر میں اس کو بولتے ہیں مایکرو وسکولر پورٹ سیجر بولتے ہیں یہ والی یہ دونوں مایکرو وسکولر پورٹ سیجر ہیں یہ تو ہو گئی ون ٹوانٹی ڈگری اینگل پہ ہیں اور یہ والی ہے فورٹی فائیو ڈگری اینگل پہ ہیں اس کے بعد میں آتا ہے رنگ ٹپ یہ آپ آگے سے دیکھیں ان کے آگے کی طرف ہے رنگ یہ بہت سارپ ہے اس لیے توڑا سا دکھائی ہاں آپ دیکھیں آگے کی طرف رنگ ہے ان کے دونوں کی طرف تو یہ آرٹری اور وین کو پکڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ دو رنگ پورٹ سیجر ہیں یہ ٹائٹینیم کے بنی ہوئی ہوتی ہے تو اسے ٹائٹینیم مایکرو رنگ پورٹ سیجر بھی بولتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے فائن فورٹ سیپ فائن فورٹ سیپ اس کو بولتے ہیں پورٹس سمیت ٹیسیو فورٹ سیپ یہ دیکھیں فائن فورٹ سیپ پہ بلگو اس کے بعد میں آتا ہے کرو فائن سیجر جسے ہم گولڈ ہینڈل میڈز بن سیجر بھی بولتے ہیں اس کے آگے سے سارپ نیس ہے اس کا ٹپ ہے وہ سارپ ہے بلگو تو اس سے ہم میڈز بن سارپ ٹپ سیجر بولتے ہیں اور یا پھر کرو فائن سیجر یا میڈز بن کرو فائن سیجر بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے سوچر کو پکڑنے کے لیے سوچر کو ہولڈ کرنے کے لیے آتا ہے کیسٹرو یہ ہے یہ چار کیسٹرو رکھیں سکس سو سیونو ایٹوں کے لیے جو بھی پرولین ہو گیا یا کوئی بھی کمپنی کا سوچر ہو گیا تو اس کے لیے سکس سو سیونو ایٹوں کے لیے یہ رکھا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسٹرو ویجو نیڈل ہولڈر کونسا ہے یہ دیکھیں اس کا لوگ کا اندر کی طرف ہوتا ہے کیسٹرو ویجو نیڈل ہولڈر کا لوگ اندر کی طرف ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک بار پرک کریں گے یہ لوگ ہو گیا اور تھوڑا سا زیادہ پرک کریں گے تو یہ واپس اوپن ہو جاتا ہے اور یہ اندر کی طرف اپن یہاں پر سوچر لوڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چار کیسٹرو ہیں اس کے بعد میں آتا ہے کیسٹرو کے بعد میں پورٹ سیجر یہ پورٹ سیجر لونگ والی ہے جو سکسٹی ڈگری پر ہیں بلیک ہینڈل میں ہے سکسٹی ڈگری پورٹ سیجر ہے اس کو بھی پورٹ سیجر کے نام سے جانتے ہیں دوسری ہے گولڈ ہینڈل والی جسے ہم گولڈ کٹ ہیم ہیگے من ہیگے من ہیگے من ہیگے من ڈائیٹ ریچ ڈائی ٹی آر آئی سی ڈائی ریچ پورٹ سیجر کے نام سے اسے جانتے ہیں یہ آرٹری اور وین کو کٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی اینگل ہے 125 ڈگری اینگل پہ ہیں اس کے بعد میں آتا ہے اپنا کوروناری سنٹ یہ دیکھئے یہ ہے کوروناری سنٹ اور کوروناری سنٹ کے بعد میں آتا ہے ہمارا ایوٹک پنچ یہ کوروناری سنٹ جب بھی اپنے پیر سے یا پیر سیپینس وین نکالیا پیر سے تو اس کو ڈشٹل اینڈ میں مطلب ہارٹ کی طرف لگاتے ہیں تو تب اس کو ہارٹ کے اندر آرٹری کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے کٹ کر گیا پھر اس کے بعد میں اس کوروناری سنٹ کو ڈالنے کے بعد پھر اس چاروں طرف سے اس کو وین کو گراپٹنگ کیا جاتا ہے اور اوپر سپیریئر کی طرف مطلب یہ تو ہو گیا ہارٹ کے ڈشٹل پارٹ کی طرف جدر کی طرف جسے لیپٹ مین کوروناری آرٹری نیچے جا رہی ہے ایل اے ڈی کی طرف ایل اے ڈی مطلب لیپٹ اینٹری ڈسینڈنگ آرٹری ہو گئی اور یہاں پھر رائٹ کوروناری آرٹری کے نیچے کی طرف جسے ایکیوٹ مارجنل برانچ ہے جو گئی یا پھر برسٹی ڈسینڈنگ آرٹری جو اس کی آر سیے کی برانچ ہے اس کے اندر جا رہی ہے تو اس کے اندر کہیں پہ بھی بلوک ہو تو اس کے بعد میں اس کو اس جہاں پہ بلوک ہو رہا اس کے ہارٹ کی طرف اس سائیڈ میں کٹ کر کے اس کو کوروناری سنٹ کو ڈال کے پھر وین کو گراپٹنگ کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا ڈسٹل سائیڈ میں پروگجیمل سائیڈ میں کیا ہے ایوٹا ایوٹا کو لگاتا ہے اب ایوٹا کو کسی سے کٹ نہیں سکتے کیونکہ اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹنا ہوگا تو اس وجہ سے اس کو ایوٹک پنچ کو یوز کیا جاتا اس کو بلکل ایوٹا کو کلوز کر کے ایوٹک کلیم پاتا ہے اس سے کلوز کرنے کے بعد پھر اس کو 11 نمبر نائف سے کٹ کر کے ایوٹا کو توڑا سا اس کے اندر پھر ڈال کے اس کو گول راؤنڈ میں کٹ کیا جاتا ہے یہ آگے کی طرف گول راؤنڈ ہے پھر اس کو ایوٹا کے اندر ڈالنے بعد یہ ایوٹک کٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس وین کو گرابٹ کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کی طرف ڈیسٹل اور پروکجیمال ڈیسٹل کی طرف کونوں سے سوچے لگتے ہیں کوئی سی کمپنی کا لے سکتے ہیں اپن جیسے پرولین ہو گیا یا اور بھی کوئی کمپنی ہے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں لیکن چاہتا تھا ہے ڈکٹرس لوگ ہیں سرجن لوگ ہیں استعمال ڈیسٹل کی طرف کر رہے ہیں ایک حدیس کوئی موز نگ جیسے پوکجیمال بعد یہ مختلف ہو جبی مجھند دوبالری دیکھم ایک سیونوں کے اندر 6mm میں ہو گیا ایک سیونوں کے اندر 9.3mm میں ہو گیا اور لیند ترہا ان کی 75 cm یا پھر 90 cm یوز گھتا ہے یہ تو ہو گیا ڈسٹل کی طرف پروگ جی مطلب ایوٹا کی طرف ایوٹا کی طرف لیتا ہے 600 سوچا 600 کے اندر 13mm 3x8 circle کے اندر راؤنڈ بوڈیز میں لے سکتے ہیں اور یا پھر 60 Proline 9mm 3x8 circle کے اندر لے لیتے ہیں یہ کوئی سوچا ہے وہ تو سرجل میں ڈیپینڈ کرتا ہے لیتے ہیں ابھی 607 اپن کیسٹو پہ ہی لوڈ کر کے دیتے ہیں نا کی نیڈی لوڈر نورمن نیڈی لوڈر ہے اس پہ لوڈ نہیں کر کے دیتے ہیں only کیسٹو پہ ہی لوڈ کر کے دیتے ہیں دھنیواز ساتھیوں آج یہ ویڈیو کیسا لگا بتائیے ہمیں انسٹرومنٹ کے بارے میں اور بھی کچھ سے جان کری ہو یا ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں ہے تو ہم آپ کو ویستار سے بتا دیں گے دھنیواز اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریئے کوروناری سکر کوروناری ڈائی لیٹرز انڈریکٹومی اس پہ چلا یہ والا یہ نارو ہک یہ بلڈوک اور سیجر رنگ فور شیف فائن فور شیف کارو فائن سیجر کیسٹرو یہ پور سیجر گلڈ ہینڈل یہ کوروناری سنٹ یہ ایوٹک پنچ اور یہ سب اپن جس سیٹ میں رکھتے ہیں اس سیٹ کے اندر ایسے ان کو بلکل نیچے کی طرف مطلب یہ ہوتے ہیں جسے کی خراب نہیں ہو کچھ بھی انسٹرومنٹ ادھر ادھر نہیں ہے اس کے اندر فکس کر کے پھر ان کو سی ایس ایس ڈی یا پلازما یہ کروایا جاتا ہے دنیاواد